کہ میرے آقا نے حکرات کی تھی بسر چچا زاد اپنی بہنوں میں ہانی تے گھر کم ہو بیشی رویہ تے سنی تی اٹل اے ہیچرت تو پانچ سال پہلے دی گھر جوش آیا محبت یا دراج تے صدیہ جدہ آپ نو اللہ میں احراج تے ہائی رجب تے مقدس ستاوی دی اچھا تو ارشتو کئی ملائک نکلیا چراب جہیدہ سالار و سردار جبریل ہا جہیدہ نور ارشتے مسلے کندیل ہا ارشتے جد روخ انور دی بیکھی تھبن میں نے خواب آپ اس وقت بستا تھے ہم سوچے کہ میں اٹھاوان دی جرت کرا اٹھا کے اس طاقی نام اے کلائی گرب ہوا اتنے تک میرے اللہ نے بھیٹی خبر کہ واقعی توں اٹھاوان دی جرت نہ کر دوں کریں نا تازلان تو مطلوب دے چوملہ سونے کا دھائے اہل بیت ایسا گھر ہے جو کائنات میں واللہ شام و سبا سجدہ کرتا رہا اہل بیت ایسا گھر ہے جو کائنات میں میرے لوگ اکھنے بھائی بس میں اہل بیت ایسا گھر ہے جو کائنات میں واللہ میں اکھ دارانا اکھ سر اکھنا کہ دس مومن نبی دے عشق سیوا نا دے ایمان تکے فائدہ نئی عدب حضور دا لکھ پڑیے صبح و شام قرآن تکے فائدہ نئی عدب حضور دا لکھ پڑیے صبح و شام قرآن تکے فائدہ سائن توجہ کرنا ہووے مال تے زر پر عشق نہ ہووے جیڑا مال تے زر اے یدیتی وراسہ تے جیڑا عشق اے او حسین دی ہووے مال تے زر پر عشق نہ ہووے ہووے مال تے زر پر عشق نہ ہووے چوٹھی آم تے شام دا کے فائدہ جیڑی نا ترسول تے نا بولے بدبخت زبا اہلِ بیت ایسا گھر ہے جو کائنات میں واللہ شام و سبا سجدہ کرتا رہا پہوں پہ برما گئے سر پر امبیاء ایک لما نہ تھکا سجدہ کرتا کہ اہلِ بیت ایسا گھر ہے جو کائنات میں اہلِ بیت ایسا گھر ہے جو کائنات میں واللہ شام و سبا سجدہ کرتا رہا پہوں پہ برما گئے سر پر امبیاء سر شیر بات پڑھو کہ آ وزن کانون دی سخن نگاری رکھے جے کر شائر شعور ہے ایسا گھر ہے جو کائنات میں واللہ شام و سبا سجدہ کرتا رہا پہوں پہ برما گئے سر پر امبیاء ایک لما نہ تھکا سجدہ کرتا رہا میرا حیدر بھی ہر قڑے میدان میں بیکھنا میرا حیدر بھی ہر قڑے میدان میں جنگیں جتنی لڑا سجدہ کرتا رہا نالا ہے نالا ہے نالا ہے جیڑا بھی دل چلیندہ مولا علی دنارہ اس بندے نو تار دیندہ مولا علی دنارہ اس بندے نو تار دیندہ مولا علی دنارہ ہر دور سچے اندر سے آئے جیٹی بھی بڑی ہوئے مشکل چکڑ چھڑیندہ مولا علی دنارہ کوئی کیا در سکتا شان علی کوئی کیا در سکتا شان علی کوئی کیا در سکتا شان علی جدہ ہے کل لے ایمان علی نبی پاک دی پاک زبان علی کل ولیاں دا پہلے دیندہ مولا شیر بیکھنا ہے بھی لفظ جڑے ہوئے جیٹی بھی کہ کوئی کیا در سکتا شان علی کوئی کیا در سکتا شان علی جدہ ہے کل لے ایمان علی نبی پاک دی پاک زبان علی کل ولیاں دا وجدان علی کابیدہ حکم ایمان علی سروردی جنت جان علی ہر آیت تے قرآن علی اسلام تے حق ایسان علی میدان علی حرآن علی زیشان علی سلطان علی بلکہ میں کیوں نہ انجا کھا مومن دا دین امنا میں شہر سن لکھ ہزار شہر بھائیاں دا ٹائم کی میں صحیح بیکھ رہا ہے کہ علی زمان مسائب بدلے ہمیشہ سکھ دی برات دیں دیں علی زمان مسائب بدلے ہمیشہ سکھ دی برات دیں دیں جس نو دیمن حسین بر کی قرآن زندہ کی رات دیں دیں اور عام لوگان صرف اے نہیں کہ حسن سیرہ صفات دیں دیں اے کہیں نو سہری نو جام دیں دیں کسے نو نظر و سیمات دیں دیں کدہ ہیں یہ قاتل نو جام دیں دیں کدہ ہیں یہ حوتین شفات دیں دیں فقط یہ نہیں کہ وقت افطار اپنا کھانا خیرات دیں سنو شریعت پاسدارو اے ہو سکھین جو کھانا خیرات دیں 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 خیرات دیں دیں پاک پاک ہے حضرت امی سلمہ سے منقول یہ حدیث پاک ہے میں ذمہ دارا جتنے تیجینہ میں کوئی صرف کوئی سون کے شاعر نہیں بڑھا کہ یہ حدیث پاک ہے حضرت امی سلمہ سے منقول میری گھر لکارڈ کر جب میں غلطوں میں تمنفون کرنا کہ یہ حدیث پاک ہے حضرت امی سلمہ سے منقول فرمایا کئی بار یہ اللہ کے رسول کہ میرا حب دار میری آل کی چوکھٹ پہ مرے گا کہ میرا حب دار میری آل کی چوکھٹ پہ مرے گا منافق کبھی حیدر سے محبت نہ کرے گا منافق کبھی حیدر سے محبت نہ کرے گا اس کا ترجمہ جو امام راضی نے کیا امام بکھر الدین راضی نے تفسیر کبھیر دیندر کے اکڑے آنکھیں ترجمہ کرنا کہ یہ حدیث پاک ہے حضرت امی سلمہ سے منقول فرمایا کئی بار یہ اللہ کے رسول کہ میرا حب دار میری آل کی چوکھٹ پہ مرے گا منافق کبھی حیدر سے محبت نہ کرے گا اس کا ترجمہ یوں امام راضی نے کیا کئی کتابوں کے حوالوں سے یہ فتوہ دیا کہ کر رہا ہوتواف تو پھر بھی صاحب امام نہیں فرمایا Pisar سلکھا بھائیوہ 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 مدار جل نبوحت ہے کتاب کا نام انسانی سوچ سے آگے ہے علی کا مقام مدار جل نبوحت ہے کتاب کا نام انسانی سوچ سے آگے ہے علی کا مقام سن کے مسلمان کا ہوگا سن کے مسلمان کا دل موم صفحہ 234 ہے اور جلد دوم رکار